موسیٰ نکوی صاحب کی ایک فیصلہ باد میں سٹیٹمنٹ مجود ہے کہ اندھوں نے کہا کہ ہم جو سرکاری گداموں سے فلور ملو کو اس سیزن میں نومبر تسمبر میں جنوری میں گندم ایشو کریں گے وہ پینتیسو روپے من کے ریڈ پہ کریں گے یا میکسیمم چارزار روپے پہ اگر چارزار سے سرکاری گداموں سے پنجاب کے ایشو ہو جاتی تو پرائیوٹ شیکٹر کی تیتیسو والی گندم پنجاب میں تیتالیس چیتالیس سو روپے میں نہ بکتی تو یہ سو سو ساٹھ ساٹھ کروڑے کے جہاز سے جو بچا ہے وہ پنجاب حکومت کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے بچا ہے کہ اس نے سنتالیس سو روپے کا ریٹ نکال دیا بزار میں ریٹ چیتر تالیس سو روپے تھا ان کی گندم کس نے لینا تھی بارال بارال بات یہی ہے کہ اب اس معاملے کی جو تمام جو ہے اس کا کنکلوئین جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ معاملہ اپنے اختتام کو کس طریقے سے پہنچتا ہے ذمہ داران کا تائیون کیا جاتا ہے واقعی ذمہ داران کا تائیون کیا جائے گا کیا انہیں سزا ملے گی اور وہ سزا جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے یہ بہت سارے سوالات ہیں اس سام ٹاپک کی اوپر بارال آگے بڑھتے ہیں ایڈ نہیں ٹریڈ کا معاملہ ٹاپ سٹریزم میں میں ڈسکس کیا تھا انٹرڈکشن دیتے ہوئے اور سعودی وفت پاکستان میں ہے اپسار عالم صاحب یہ جو وفت اس طرح پاکستان میں موجود ہے اور ایڈ نہیں ٹریڈ کا جو نعرہ لگایا گیا ہے یہ ہمیں کس طریقے سے مدد کرے گا دس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے لیکن جو نعرہ لگایا گیا جو بات کی گئی ہمارے حکمانوں کی جانب سے کہ اب ہمیں ٹریڈ کرنی ہے ابھی ہم امداد نہیں مانگیں گے لیکن کیا جو ریالیٹی ہے وہ یہ بات کوئی مانتی ہے کہ جو ہمیں اس وقت واقعی پیسے کی ضرورت ہے ٹریڈ تو کرنی ہے ٹریڈ تو حل ہے لیکن ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے ہمیں ایڈ بھی کہیں نہ کہیں سے چاہئے اس کے بارے آپ گزارا رہا نہیں ویسے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ گزارا نہیں ہے کیا کر سکتا ہے نہیں گزارا ایسے نہیں ایسے ملک نہیں چلتے ایسے بیکاری ہی چل سکتے ہیں اور ہم بیکاری ہمیں نہیں بننا چاہئے سعودی علیہ نے بہت پہلے یہ بات کلیر کر دی تھی پاکستان کو کہ جب یہ پرنس سلمان جو آپ گراؤن پرنس ہیں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کروے کر دیا تھا پاکستان کو کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ آپ کو انداد دیتے رہے ہیں لیکن ہماری سٹیڈی مختلف ہماری پالیسی مختلف ہے ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ہمارے ساتھ آئیں یہ کتاہی پاکستان کی وجہ سے یہ اتنا ڈیلے ہوا ہے ورنہ یہ سارا کچھ پہلے بھی ہو سکتا تھا سعودی عرب اس معاملے میں ہمارے ساتھ مخلص ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں اور اس میں آپ بھی کمائیں ہم بھی کمائیں اور یہ پوری دنیا آپ ایسے کرتی ہے یہ ہمیں اپنا کلچر بدلنا چاہیے میں اپنی سوچ بھی بدلنی چاہیے جو ابھی آپ نے اتنی آسانی سے کہا کہ بڑے حالات مشکل ہیں بغیر امداد کے گزارہ نہیں یہ میں نے نہیں خیال یہ مناسباتیں ہیں ہمیں ایک خوددار قوم کی طرح اور ایک اچھی قوم کی طرح کاروبار اور بزنس کی بات کریں اس میں ہماری طرف سے جو پرابلم ہمیں بہت دور کرنے چاہیے جیسے انڈیا نے کی ہے لیکن ہم یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم پر پرابلم چلتے رہتے ہیں وہ اگر ہم دور کریں گے تو سعودی عرب تو یہ جو آج رفت آیا ہوا ہے اور پر سلمان بھی آ رہا ہے گران پرنس اگلے ہفتہ شاہ تو یہ بڑی بڑی ڈیویلویمنٹ ہے شباش دو دفعہ وہاں جا چکے ہیں اور یہ سیریس سنگ گوئی آن جس طرح یہ کام ہو رہا ہے اور ایک پہلے بھی وفت آیا تھا سعودی عرب اور پاکستان کی جو وزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی یہ بز کریئٹ ہو چکا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تجارتی تعلقات تو پہلے تو ہمارے تجارتی تعلقات تو سعودی عرب سے کچھ بھی نہیں تھے یا ہمارے مذہبی تعلقات تھے یا سیاسی تعلقات تھے یا ہمارے فینانسل تعلقات اس سیس میں کہ وہ ہمیں امداد دیتا تھا یا تیل ڈیفر پویمنٹ پر دیتا تھا تو وہ اس اب یہ نئی مارکٹ ہمیں مل رہی ہے ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی اور وہ انویسمنٹ یہاں پر لارہے ہیں مختلف سیکٹرز میں بزنس اور کارباز کریں انداز اور بھیگ نہ مانگیں بلکل یہ اس کو بڑا پوزیٹیف سائن ہے بلکل اور جیسے کہ صاحب اب یہ آپ نے بھی کہا کہ یہ بڑی آسانی سے نہیں آسانی سے نہیں بڑی مشکل سے کہا بڑی تکلیف ہے بینگا پاکستانی یہ تکلیف ہم ہر پاکستانی نے برداشت کی جو حالات رہے گزشتہ کچھ دن میں جاویز آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو ایک موقع ملا ہے ہمیں اس موقع کو گراب تو کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے تو کیا وہ جو اپرچونٹیز ہیں ان اپرچونٹیز میں وہ ماحول بھی فراہم کیا جانا ظاہر ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے جو ہمارے یہاں پر بزنسمن ہے اس کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں فراہم کیا جارہا بجلی کی کاؤسٹ بہت زیادہ ہے آپ کی جو رننگ کاؤسٹ کسی بھی بزنس کی وہ بہت زیادہ ہے تو وہ ماحول فراہم کرنا اب حکومت کے ذمہ داری ہے دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی طرف ہمیں نظر آتا ہے جیسے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسی عبرو مندانہ انداز سے مدد کرنا چاہتے ہیں بلکل اور لیکن یہ جو سپورٹ آ رہی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اسے ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر پلٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ لائن آڈر کی صورت ہے اب یہ ہمارے کرنے کے کام ہے بلکل ہم پلٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں سیاسی استحقام اسے آنے دیں دوسری بات یہ ہے کہ لائن آڈر کا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے ابھی آپ جو سی پیک کی جو انویسمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر ہم اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں پھر یہ جو نئے دوست آ رہے ہیں انویسمنٹ کے لیے یہاں پر بہت زیادہ سکوپ ہے انویسمنٹ کا دیکھیں پاکستان اس وقت لائف سٹاک میں کہاں کھڑا ہے دودھ پیدا کرنے ہیں پانچوں بڑا ملک کے دنیا کا لیکن ہمارے ہاں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے یہ چیزیں اگر ہوں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے یہ گندم کی کہ اتنی سرپلس ہو گئی ہے بمپر کراپ ہوئی ہے بمپر کراپ پہ تو شکرانے کے نوافل ادا کی جاتے ہیں ہمیں مسئبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ اتنی گندم ہو گئی ہم کہاں رکھیں گے کون خریدے کہاں سے لے تو یہی اگر آپ کے ہاں ویلیو ایڈیشن کا سسٹم ہو یہاں آپ اسے جدد دیں اس نظام کو تو اسی چیز کو اس میں آپ کئی اور چیزیں اس کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں لائف سٹاک کے اندر جا سکتے ہیں میٹ کے اندر جا سکتے ہیں اور بھی بے شمار ہیں چیزیں ہیں ایسے پیٹرولیم میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ریکوڈک ہے تو پی آئی اے کی نشکاری کا بھی مالہ ہے یہ اصل بات پھر وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم یہ جو اچھا رسپونس آ رہا ہے اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں امیتو صاحب آپ کو آخر میں کمنٹ چاہوں گا اس اہم ٹاپک کے اوپر یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے بہت بڑا موقع ہے اور اب پاکستان بلا شباز نے ایڈ سے نکل کے ٹریڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس اپرچنیٹی کو اب ہمیں جو مستفید ہونا ہے اس سے امیر یہ جو ایڈ نہیں ٹریڈ یہ آج کا نارہ نہیں ہے یہ پاکستان کا ہمیشہ سے ہی نارہ ہے جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کیری لگر اور فلان 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 ہمیں ایڈ نہ دیں ہمیں ٹریڈ دیں تو اس وقت امریکہ نے ہمیں اپنی مارکٹ تک ایکسیس دی تھی اس طرح جی ایس پی پلاس ملا ہمیں یورپ سے یہ فرنٹ لینڈ سٹیٹ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پرانا نارہ ہمیں اصل میں ایڈ ٹریڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایکسپورٹ کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم کر سکے میں منڈیوں کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم پاکستان کی اشیعہ کو ایکسپورٹ کر کے اپنا بیلنس پیمنٹ ٹھیک کر سکے دیکھیں اس وقت میں جو سمجھتا ہوں سعودی ریبیا کی اس میں جو انٹری ہے پاکستان کے اندر میشمنٹ میں اور پاکستان کے ساتھ کوئی ایکسپورٹ کا لینڈین کرنے میں اس میں ایران کے ایک بہت بڑا رول ہے دیکھیں پاکستان کا جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا تو آپ ایکسپورٹ کریں گے اب ساٹھ روپے کی بجلی کی جنٹ پر آپ نے کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے اتنی مہنگی جب آپ انٹریشنل مارکٹ میں لے کر جائیں گے تو لوگ چپکے سے اس کو سیڈ پر کر دیں گے کہ نہیں آپ بہت مہنگے ہو نہ آپ بنگلہ دیش سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ آپ ویتنام سے مقابلہ کرتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کی بات کرو جو ہمارا ایج ہے اور نہ آپ دیگر ملکوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو بھائی آپ نے بیچنا کیا ہے سب سے پہلے انرجی سستی تو سستی انرجی کے لیے ایران ہمارا سورس ہے اگر گیس پیپ لائنگ پاکستان اور ایران کی بن جاتی ہے تو پاکستان کو بڑا ایک چیپر لے گا اور ہم کمفٹیبل ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے یہ ساری گیم چینج آپ جو ملجی کرنے نہیں ہوگی جب تک آپ آئی پی پیس کو رینگوشیئٹ کرنے پہ وہ راضی نہیں کرتے صحیح بہرحال